مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا چھٹا مہینہ تعلیم ادارے، دفاتر، تجارتی مراکز بند، انٹرنیٹ اور موبائل سروس موطل کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، عدویات تک موجود نہیں ہے شدید سردی سے کشمیروں کے مشکلات پڑ گئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں چھ مام سے جاری بدکرین کرفیو میں مقبوضہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں ایک سو انسٹر ٹوک سے سکول، کالیجز، دفاتر اور تجارتی مراکز بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی تحال موتر ہیں وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہیں یہاں تک کہ بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ادھر برفباری نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے شدید سردی میں کشمیری بوڑے اور بچے بیمار پڑ رہی ہیں لیکن علاج مواجزے کی تمام رہے بند ہیں اسی لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کیلئے دنیا کی طرف دیکھ رہی ہیں وادیدہ کشمیر میں بڑیادی انسانی حکوم کی پامالی اروج پر ہے اور قابط پورسز گھر گھر چھاپے مار کر دے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہیں پانچ اگست جاری کرفیوں اور پابنیوں کے دوران بھارتی فوج خواتین سمیت دردنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہیں قابض ظالم فوج کے ساتھ جھرپوں میں متعدد کشمیری زفنی ہوئے سیکڑوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے مقبوض آبادی نے تمام ترپابنیوں کے باوجود آزادی کے متوالے احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں کر کے رکھا گیا ہے کشمیریوں کو جد جہد آزادی رکھنے سے نہیں رکھا جا سکتا